گزوہ اے ہند یہ شبد آپ نے کئی بار سنا ہوگا ریڈیکل اسلامیسٹ گروپس پاکستان سے جو آپریٹ کر کے بھارت کے خلاف جہاد کرتے ہیں بھارت کے اندر رہنے والے کئی ریڈیکل اسلامیسٹ گروپس جو آج کی ڈیٹ میں پاکستان کا ایجنڈا چلاتے ہیں آپ نے ان کے تہت یہ شبد گزوہ اے ہند کے بارے میں کئی بار چرچاؤں میں سننی ہوگی لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ جو گزوہ اے ہند ہے کیا یہ شبد قرآن شریف میں کئی لکھا ہے کیا یہ شبد کئی حادث میں لکھا ہے اس شبد کا اسلامی کمیونٹی میں جو اسلامی سکولرز ہیں ان کا کیا ماننا ہے اور آج کے اس بیڈیو کے بعد آپ کو ایک چیز یہ جرور سمجھ آ جائے گی کہ یہ شبد کیول اور کیول پاکستان کی آئی ایس آئی کی طرف سے بنایا ہوا ایک ناریٹیو ہے جو انہوں نے پہلے کشمیر میں چلایا اور کشمیر کی جو پوری جہاد کی فیکٹری انہوں نے منائی اس کو ختم ہونے کے بعد آج کی ڈیٹ میں گزوہ اے ہند کا ریوائیول پورے بھارت میں کیا جا رہا ہے اور ہم ویڈیو میں یہ جان کے سمجھیں گے انڈ کی طرف کہ کس طریقے سے گزوہ اے ہند کا یہ جو ناریٹیو ہے یہ آج بھارت کے لئے ایک فیوچر لیول پر سیکیوروٹی تھرڈ بن چکا ہے پہلے کچھ بیسک سمجھ لیتے ہیں جس سے کہ آپ کو یہ پورا کونسٹ سمجھنے میں بہت آسانی ہوگی جب اسلام کا گٹھن ہوا تو اس سمیں قرآن شریف جو ہے وہ لکھی گئی مسلمان آج کی ڈیٹ میں ایسا مانتے ہیں کہ جو قرآن شریف ہے وہ ایک ایٹرنل ٹیکسٹ ہے لیکن قرآن شریف تو اللہ کے دیئے ہوئے شبد ہیں اس کے ساتھ ساتھ اسلام میں جو سب سے مہتوپون چیز قرآن شریف کے بعد مسلمان کمیونٹی میں مانی جاتی ہے وہ ہے حادث حادث بیسکلی جو پروفیٹ محمد تھے جو میسنجر آف گارڈ تھے ان کے دیئے گئے سپیچز ہیں اور آج کی ڈیٹ میں یہ جو حادث ہیں یہ ان کے دیئے گئے وہ سپیچز ہیں جن کو بعد میں ان کے مرتیوں کے بعد کمپائل کیا گیا اور ان کے مرتیوں کے بعد جب ان کو کمپائل کیا گیا تو ایک دم سے کمپائلیشن نہیں ہوا ان فاکٹ حادث کا تو جو کمپائلیشن ہے اس میں اور پروفیٹ محمد کی ڈیٹھ میں لگ بگ سو ایک سو بیس سالوں کا گیپ بھی ہے اچھا سب سے پہلی بات تو یہ بھی ہے جن لوگوں کو یہ ٹاسک دیا گیا کہ وہ حادث کو کمپائل کریں گے یعنی کہ حادث کمپائلر جو ہوں گے ان کو ہم لوگ مہادثن کہتے ہیں تو مہادثن جو تھے ان کے اوپر ایک یہ ابلیگیشن تھا کہ وہ بیسیکلی کمپائل کریں گے پروفیٹ محمد کے دیئے گئے ان سپیچز کو پر سوال یہ تھا کہ پروفیٹ محمد کی ڈیٹھ کے بعد یدی سو ایک سو بیس سالوں کے بعد ان کے مرنے کے اگر مان لیجئے کہ حادث کا کمپائلیشن شروع ہوا تو ظاہر سی بات ہے کہ مہادثن کے اوپر ایک بہت بڑا ٹاسک تھا ٹاسک یہ تھا سب سے پہلے کہ ان کو یہ چیز کو ویریفائے کرنا تھا کہ جو بھی شبد پروفیٹ محمد کے دیئے گئے طرف سے بولا گیا تھا اور آج کی ڈیٹ میں یدی حادث میں کمپائل کیا جا رہا ہے تو کیا وہ شبد authentic بھی ہے یا نہیں ہے بہت ساری methodologies اپنا ہی گئیں اور مہادثن جو ہیں انہوں نے اپنا کارے بڑے ہی سٹیک طریقے سے کیا اور اس کے بعد جو کمپائلیشن تیار ہوئے تو اس میں چھے وولیوم تیار ہوئے آج کی ڈیٹ میں انہی چھے وولیوم کو ہم لوگ سیہا ستہ کہتے ہیں اسلام میں جب یہ بات اگر آپ سنیں کبھی شبد سیہا ستہ کا تو سیہا ستہ کا مطلب ہوتا ہے authentic six authentic six کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ چھے وولیوم جو حادث کے لکھے گئے ہیں جس کے اوپر global Islamic community جو ہے اس کا ایک consensus ہے کہ ان چھے حادثوں میں جو شبد ہیں وہ پروفیٹ محمد کی طرف سے دیئے گئے ہی شبد ہیں اور آج کی ڈیٹ میں اسلام میں سیہا ستہ یعنی کی چھے authentic وولیوم جو ہیں قرآن شریف کے ساتھ مل کر یہ دونوں بہت ہی holy text اسلام کے religion میں مانے جاتے ہیں اب سوال اٹھتا ہے یہ شبد گزوائے ہند کا کہ کیا یہ گزوائے ہند کہیں پر بھی سیہا ستہ کیا پاٹ ہے کہیں پر بھی کیا یہ شبد گزوائے ہند قرآن شریف سے لے کے آج کی ڈیٹ میں کسی بھی حادث کا پاٹ ہے تو سب سے پہلے تو اس شبد کو سمجھئے کہ یہ جو شبد گزوائے ہند ہے اس میں جو یہ شبد گزوائے ہند ہے گزوائے ایک Arabic شبد ہے اس Arabic شبد کا مطلب ہوتا ہے چارج لینا اور اسلام کے کونٹیکسٹ میں یہ جو شبد گزوائے ہے اس کو بھی کنٹیکسٹولائز کیا گیا ہے ایک اسلام کے بڑے پرسید وشو طور پر ایک سکولر ہے جن کا نام ہے گولام رسول دیلوی گولام رسول دیلوی کا ماننا یہ ہے کہ یہ جو شبد گزوائے تھا یہ پروفیٹ محمد کے سمیں پروفیٹ محمد نے جو بھی کیمپینز پرسنلی اپنے انیمیز کے خلاف لیڈ کیے تھے ان کیمپینز کو گزوائے کہا جاتا تھا یعنی کہ یاد رکھئے کہ گزوائے ایک شبد وہ تھا جو ان کیمپینز کے لیے یوز کیا گیا جو پروفیٹ محمد نے خود لیڈ کیے اور تو اور گولام رسول دیلوی جنہوں نے اسلام کا اتیاس لکھا ہے وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اسلام کے اس سمیں جب پروفیٹ محمد دھرتی پہ ہوا کرتے تھے پروفیٹ محمد جب وہ خود کیمپینز لیڈ کرتے تھے تو اس کیمپینز کو اگر گزوائے کہتے تھے تو انہوں نے ایک چیز ہمیں اور بھی بتائی گولام رسول دیلوی کہتے ہیں کہ جب پروفیٹ محمد کوئی ایسا کیمپین اپنے اینمیز کے خلاف ہوتا تھا جس کو وہ خود لیڈ نہیں کرتے تھے پر اپنے کسی ایک trusted general کو یا trusted ویقتی کو بولتے تھے کہ آپ لیڈ کر کے یہ میرے بحاف پر کیمپین جائیے تو اس کیمپین کو سریعہ کہا جاتا تھا یعنی کہ گزوہ اور سریعہ میں بہت سپش طریقے سے انتدر پروفیٹ محمد کے ہی ٹائم پر تھا اور تو اور پروفیٹ محمد کی جب مرتیو ہو گئی ان کے بعد کیلیفیٹ کا انسٹیوشن چال ہو ہا بہت سارے کیلیفیٹ آئے الگ پرکار کے جو اسلامی کیلیف بنے جن کو ہم خلفائ راشدون بھی کہتے ہیں تو یہ جتنے بھی کیلیفز آئے ان کیلیفز نے بہت سارے کیمپیئنز اسلام کو پروموٹ کرنے سے لے کر اپنے اینمیز کو ٹیکل کرنے کے لئے لیڈ کی ہے لیکن آج کی ڈیٹ میں بھی جو شبد ان کیمپیئنز کے لئے پرائیوگ کیا جاتا ہے یعنی کی وہ کیمپیئنز جو اسلامی کیلیفز نے بھیجے تھے ان کو مرکا کہا جاتا ہے تو آپ کے سامنے یہ تین شبد بڑے سپشت ہیں گزوہ کیول انہی کیمپیئنز کے لئے پرائیوگ کیا گیا تھا جو پروفیٹ محمد نے خود لیڈ کیے تھے ان کے trusted generals نے جو کیمپیئنز لیڈ کیے وہ سریع کہا جاتا تھا ان کے مرطیوں کے بعد جتنے بھی کیمپیئنز کو اسلامی کیلیفز نے لیڈ کیا ان کو مرکا کہا جاتا تھا تو یہ سارے discussion سے پہلی بات تو ایک چیز یہ سپشت ہو جاتی ہے کہ یہ شبد گزوہ ہے یہ پروفٹ محمد کے سمیں انہی کے ٹائم پہ لیڈ کیا گیا کیمپیئن کو signify کرنے والا شبد ہے یعنی کہ یہ شبد آج کی date میں پہلی بات تو کوئی ریلیونس اور مہتور رکھتا ہی نہیں سب سے بڑی بات یہ بھی ہے کہ ہم بات کرتے ہیں حادث کی میں نے آپ کو بتایا کہ اس یہ ستہ کے تحت آج کی date میں 6 authentic volume ہے اگر ہم ان 6 authentic volumes میں سے 5 volume کو دیکھیں تو 5 volume جو پورے order میں سب سے نیچے کو آتا ہے وہاں پر اس volume میں ایک text ہے اور اس text کا نام ہے سنہ السگرہ اور یہ سنہ کا جو text ہے اس کو compile کیا گیا ہے امام النسائی نے اور یہ امام النسائی کی طرف سے compile کیا گیا text سنہ السگرہ جو ہے یہ mentioned ہے حادث میں اچھا اب اگر ہم اس text کو دیکھیں تو یہ جو text ہے سنہ النسائی نے compile کیا اس میں یہ شبد گزوہ اے ہند لکھا ہے اب سمجھنے کی آوشکتہ یہ بھی ہے کہ اگر گزوہ اے ہند پانچوے وولیوم میں چھے میں سے سیہ ستہ کے اگر یہ شبد لکھا ہے تو یہ شبد کا میننگ کیا ہے لیکن اس سے بھی پہلے ایک چیز اور سمجھئے گا کہ جب یہ حادث کا compilation ہو رہا جب یہ ایک شبد کو verify کرتے تھے کی بھئی کیا یہ شبد Prophet محمد نے بولے تھے یا نہیں بولے تھے اس کو verify کرنے کے دو principle ہوا کرتے تھے ایک principle دائف ہوتا تھا دوسرا principle حاصن ہوتا تھا دائف کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ ایک ایسا شبد جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ Prophet محمد نے بولا تھا پر investigate کرنے سے اور research کرنے سے معلوم چلتا ہے کہ یہ شبد انہوں نے شاید اس context میں نہیں بولا تھا تو دائف کا مطلب ہے کہ یہ شبد حادث میں آنے کے لئے کمزور ہے لیکن یدی کوئی شبد اگر مانلی جی لوگ کہتے تھے کہ نہیں Prophet محمد نے بولا ہے اور مانلی جی یہ جو scholars تھے حادث compilers تھے ان حادث compilers اور scholars کو جو محادث ان تھے اگر ان کو پورا deep research کرنے کے بعد معلوم چلتا تھا کہ نہیں یہ شبد Prophet محمد نے شاید بولا ہے اور اس کا mention حادث میں ہونا چاہیے تو اس شبد کو حسن کہا جاتا تھا اب آج کی ڈیٹ میں اگر ہم بات کریں تو حادث 91 book 25 جس کو آج کی ڈیٹ میں سننا النصائی کہا جاتا ہے امام النصائی کے نام کے بعد اس particular book 25 کے حادث 91 میں میں نے آپ کو بولا کہ یہ شبد گزوائے ہند لکھا ہے لیکن اب سمجھئے کہ جب آپ book 25 حادث 91 پڑھتے ہیں تو اس میں گزوائے ہند کس context میں لکھا ہے اس میں گزوائے ہند میں یہ لکھا ہے کہ جو بھگوان ہے وہ آئیں گے اور وہ بیسیکلی اپنے لوگوں کو اسلام کے followers کو دو group of لوگوں سے بچائیں گے جس میں سے پہلا group جو ہے وہ ہوگا گزوائے ہند کا اور دوسرا گروپ ہوگا جیزیس کا اب آپ اگر اس پورے book 25 کے حادث 91 کو contextualize کر کے اس کو باقی paragraphs کے ساتھ پڑھتے ہیں تو اس میں بات تو جیزیس کی آرمی جو western اور eastern پارٹ میں لڑ رہی ہوگی جس میں جیزیس اپنا campaign western پارٹ میں lead کر رہے ہوں گے اس campaign کو چھوڑ کے جو دوسرا آرمی جیزیس کی lead کر رہی تھی eastern پارٹ میں اس eastern پارٹ کو گزوائے ہند بولا گیا ہے تو یہاں گزوائے ہند کا مطلب ہے ہندوستان کی territory پہ یا بھارتیوں کے اوپر یا ہندو کے اوپر کسی پرکار کا آکرون کی آج ہے لیکن سوال سب سے بڑا یہ اٹھتا ہے کہ جب یہ بات سپشت ہو گئی کہ گزوائے ہند کا context basically jesus کے context میں تھا اور تو اور یہ game یہاں ختم نہیں ہوتا کئی اسلام سکولر کا ماننا یہ بھی ہے کہ گزوائے ہند جو شبد حادثوں میں لکھا گیا یہ original سیا ستہ کا بھاگی نہیں تھا اگر ہم یہاں پر ایک بڑے اسلام سکولر جو دار علوم دیو بند کے ہیں جن کا نام مولانا وارث مزاری اگر ان کے ریسرچ کو پڑھیں تو مولانا وارث مزاری تو یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ گزوائے ہند کا شبد تو امائید کیلیفیٹ کے دوران ایڈ کیا گیا اور یہ ایڈ کیا گیا کیول اور کیول محمد بن قاسم کے بھارت کے اوپر آکرمن کرنے کے پورے کو ایک رائٹ تھا ہندوستان کی دھرتی کے اوپر آکرمن کرنے کا اور تو اور اس پوئنٹ کو جو جماعت اسلامی ہند ہے اس کے جو مفتی ہیں مشتاک تجواری وہ بھی accept کر یہی بات بولتے ہیں تو چاہے آپ آج کی ڈیٹ میں مفتی مشتاک تجواری کی بات مانو یا کرتا کہ ہند territory یعنی بھارت یعنی ہندوستان کے اوپر کوئی پرکار کا جہاد کیا جائے اور پاکستان کے اندر رہنے والا جو آج کی ڈیٹ میں سب سے بڑا پاکستان کے اسلام کا سکولر ہے جس کا نام ہے جاوید گھمدی وہ بندہ بھی خود اس پوئنٹ کو ان سارے ریسرچز کو حادث کو اور یہاں پر محادث ان کے یہ جو پوئنٹ تھے ان کو سمجھنے کے بعد سوال یہ سب سے بڑا اٹھتا ہے کہ پاکستان آج کی ڈیٹ میں گزبہ اے ہند کا شبد کا پر جہاد کیوں کر رہا ہے تو یہاں پر آپ دو چیزیں سمجھنے کی آوش رکھتا ہے پہلی چیز تو یہاں پر یہ ہے کہ پاکستان کے کونٹیکسٹ میں اگر ہم دیکھیں تو پاکستان کی آرمی نے جب 1990 کے دشک میں کشمیر کے اندر جہاد چالو کیا تھا تو اس جہاد کو بیسیکلی کیونکہ ان کو اپنے یوت کو جنہوں جہادی گروپس میں ڈالا تھا ان گروپس کے تحت ان جہادیوں کو یہ بات بولنی تھی کہ ہمیں بھارت پہ آکرمن کرنا ہے تو اس آکرمن کرنے کے تو سب سے پہلی بات یہاں پر یہ کلیر ہو جاتی ہے کہ پاکستان کی آرمی کی طرف سے بنایا گیا ایک ناریٹیو تھا اور یہ ناریٹیو اس لئے بنایا گیا تھا کہ پورے جہاد کے کیمپین کو جسٹیفائی کر پائے جب یہ کیمپین دیرے دیرے ختم ہونے لگا اس کے ختم ہونے کے پیچھے دو بڑے کارن تھے سب سے پہلا کارن تھا کہ بھارت نے 2014 میں سرکار آنے کے بعد آپ چلایا کشمیر میں آپ 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 جاک بوٹ ان سارے آپ کے تحت کیا ہوا کہ کشمیر کے اندر بنائی گئی یہ جہادی فیکٹری کو توڑا گیا اور یہ ساری جہادی فیکٹری کو توڑنے کا انتھ کال آیا اگست کے مہینے میں 2019 میں جب بھارت کی سرکار نے سمویدھان سے انوچھے 370 اٹھا دیا انوچھے 370 اٹھانے کے بعد بھارت کی سرکار کی طرف سے ایک بہت ہی ڈیڈیکیٹیڈ مہیم چلائی گئی کہ پاکستان کی اس ٹیرریزم کی انڈسٹری کو اب ہم انٹرنیشنل لیول پر ایکسپوز کریں گے اس ایکسپوزر کے دوران بھارت کی سرکار نے پاکستان کو فائنانشل ایکشن ٹاسک فورس میں لے جانے کی مہیم چلائی فائنانشل ایکشن ٹاسک فورس میں ہم اس سمیں FETF کے سامنے پیریس میں جو یہ باڈی ہے اس کو یہ پورے ایویڈنسز پروف دی ہے کہ دیکھئے کہ اس پرکار سے پاکستان پیسہ پرائیوگ کر کے بھارت کے خلاف ان آتنگوادی سنگھنٹروں سے جن کا نام لشکر ایویڈنسز سے لے کے جائش محمد ہے یہ سنگھنٹروں کے لیکن گری لیس سے بلاک لسٹ کی جارف جانے کے لئے تھوڑا سا اور ایفرٹ چاہیے تھا لیکن گری لسٹ بھی جب پاکستان پہنچ گیا تو گری لسٹ بھی کوئی ہلکی چیز نہیں تھی کیونکہ یہ جو گری لسٹ تھی اس سے پاکستان کی economy پوری چوک ہونے لگ کو دیکھتے ہیں تو آج کی ڈیٹ میں دو بڑے ٹرنڈ دکھ رہے ہیں سب سے پہلا ٹرنڈ تو یہ دکھ رہا ہے کہ 2022 سے لگ پاکستان نے کیا کیا ہے کہ لشکر تیوہ جیش محمد کو خود بولا آئے کہ آپ کشمیر میں مت ہوئی ہیں ان دونوں سنگٹ نے نے اپنے اپنے front organizations بنائے ہیں اور لشکر تیگہ کا جو front organization ہے resistance front اور جیش محمد کا جو front organization ہے people anti fascist front آج کی ڈیٹ میں یہ دونوں fronts جو ہیں کشمیر میں number one operate کر رہے ہیں دوسری سب سے بڑی بات جو دوسرا trend دیکھنے کو ملا ہے فارات اللہ خان بیسیکلی ایک بہت بڑا پاکستان میں جہادی orator ہے orator یعنی کی ایسا وقتی ہے جس کی بات کو پاکستان جیسے country کے ایٹلیس عوام کے لوگ سنتے ہیں کیونکہ ان کے پاس کوئی اور اکل کا کام تو ہے نہیں سننے کا لیکن یہ بندہ جو جہادی پچھلے ایک سال یعنی دو ایجار پورے تئیس میں ہم نے ایک چیز دیکھی کہ یہ وہاں سے بیٹھ کے یہ شبد گزوہ اے ہند کو بار 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 اور ان میسیجز کو جو یہ پاکستان کی عوام کو دیتا ہے ان میسیجز کو پاکستان کی آئی ایس آئی بیسکلی ریکارڈ کر کے ان میسیجز کو ٹیلیگرام سے لے کے واتس ایپ گروپز تک بھارت میں اسلامی کمیونٹی کے بیچ پوچھائے جا رہے ہیں اب یہ میسیجز کو سمجھنے کی کوشش کیجئے یہ جو شبد گزوہ اے ہند ہے آپ کو اس پورے ویڈیو کے بعد یہ دیکھیں تو حادث نمبر نینٹی ون میں بک ٹوئنٹی فائیو میں جو لکھا گیا ہے اس کے بعد بھی وہاں پر بھی اگر آپ observe کریں تو وہ ایک الگ کونٹیکٹ سے لکھا گیا ہے لیکن فارت اللہ خان یہ نریٹیو کیوں چلا رہا ہے فارت اللہ خان کا اوبجیکٹیو کیول ایک ہے فارت اللہ خان یہ نریٹیو اس لیے چلا رہا ہے بکوز فارت اللہ خان آج کی ڈیٹ میں بھارت کے مسلمانوں کو لون ولف ٹیررزم کرنے کے لئے اکسار رہا ہے وہ یہ گیم کھیل رہا ہے کہ بھارت میں اس کی دی گئی سپیچز اگر چھوٹے چھوٹے موڈیولز کی طرح اگر مان لیجیے واتس اپ سے لے کر فیس بوک پہ میسیجز کے تہہت اگر بھارت کے مسلمانوں کو الگ کونوں میں پہنچائی جائے تو اس کے تہہت وہ بھارت کے مسلمانوں کو آج کی ڈیٹ میں اکسانا چاہتا ہے تاکہ وہ کل کو کھڑے ہو کر سڑک پہ کتل عام کر اسی ریزن سے آپ دیکھئے کہ ہمارے کو جو تھرٹ آج کی ڈیٹ میں دیکھنے کو مل رہا ہے سیکیورٹی لیول پر بھارت کو اس میں دو چیزیں ہیں پہلا تو یہ ہے کشمیر میں لشکر تیبہ جیش محمد اپنے فرنٹ ٹیروریزم ہوتا ہے کہ جس میں ایک ویکتی جو کسی سنگٹھن سے جڑا نہ ہو بلکہ وہ ریڈکلائز ہونے کے بعد کھڑا ہو کے آتنگ وادی حرکتیں کرتا ہے یہ بھارت کے نیا ایک سرکشا تھرٹ بن چکا ہے اور آج کی ڈیٹ میں بھارت کی جو سرکشا ایجنسیاں ہیں انٹیلیجنس بیورو سے لے نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی سے لے یہ ساری کے ساری ایجنسی آج کی ڈیٹ میں اس مائکرو ریڈکلائز کیمپین کو روکنے میں لگی تو گزوہ ہند کے تحت ہو یہ رہا ہے کہ اب بھارت کے مسلمانوں کو پھر سے اکسانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ بیسیکلی جو ہے لانگ رن میں بھارت کے اندر ایک chaos ایک civil war جیسی condition کو create کریں تو ہائے ہوپ اس ویڈیو کو سننے کے بعد یہ جو شبد گزوہ ہند ہے اس کے context سے لے کے اس کا آج کی ڈیٹ میں جو پاکستان کی ISI کی طرف سے دور پیوگ ہے ان دونوں آئیڈیاز کو آپ کو complete clarity مل چکی ہوگی ڈانی باد